پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعی رسد کے قلیل مدتی کرو یعنی شورٹ رن ایگریگیٹ سپلائے کے کرو کی بات کی اور ہم نے کہا کہ اس کی ڈھلان اوپر کی طرف ہوتی ہے معیشت دان اوپر جاتے ہوئے کرو کی جو پہلی منطق پیش کرتے ہیں اس سے ہم نظریہ غلط فہمی کہتے ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک منظر نامہ سوچ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایکانومی میں قیمتوں کی مجموعی سطح اوپر جا رہی ہے اب اگر اس میں ہم دونوں یعنی میں اور آپ انفرادی لوگ ہیں تو ہم کیا سوچیں گے ہم کہتے ہیں کہ میں اور آپ ایک کاروبار چلا رہے ہیں ایکانومی میں مجموعی طور پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن ہم کیا سوچیں گے شروع میں ہمیں لگے گا کہ اوہو صرف ہماری چیزوں کی یعنی جو ہمارا کاروبار چیزیں بناتا ہے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یعنی ہمیں لگے گا کہ یہ قیمتوں کے بڑھنے کا مسئلہ چند انفرادی چیزوں تک محدود ہے یا ایکنومکس کے الفاظ میں کہیں گے کہ قیمتوں کا بڑھنا مائیکرو رجحان ہے نہ کہ میکرو اور یہ ہماری غلط فہمی ہوگی اور اسی نسبت سے اس منطق کو ہم نظریائے غلط فہمی کہتے ہیں اب اگر ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ صرف ہماری مارکٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں نہ کہ پوری کی پوری ایکانومی میں تو یہاں ذابطہ رسد یعنی لاؤ آف سپلائے عمل میں آنے لگے گا اور وہ ذابطہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ہماری مارکٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو کہ ہمارے اس ویڈیو کے منظر نامے میں ہماری غلط فہمی ہوگی لیکن پھر بھی اگر ہمیں ایسا لگے گا کہ ہماری مارکٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہم زیادہ کما سکتے ہیں اپنے کارخانے میں اور پروڈکشن کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کریں اور زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں اور ایسے ہم پہلے سے زیادہ پیداوار کرنے لگیں گے لیکن پھر کچھ وقت میں ہمیں احساس ہونے لگے گا کہ اصل میں تو ساری ہی ایکانومی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ احساس ہمیں ایسے ہوگا کہ ہم اپنے کارخانے میں پروڈکشن کرنے کے لیے جو خام مال یا رو مٹیریل لیتے ہیں وہ سارا کا سارا مہنگا ہونے لگا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی احساس ہونے لگے گا کہ کارخانے سے واپسی میں ہم جو گھر کے لیے سامان خرید کر لے جاتے ہیں وہ بھی سارا کا سارا مہنگا ہو رہا ہے ایسے حقیقی معنوں میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ریل ٹرمز میں تو ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا جو اضافی پیسے ہماری چیزوں کی قیمتوں کے بڑھنے سے ہمارے پاس آ رہے تھے اب وہی پیسے دوسری چیزوں کی قیمتوں کے بڑھنے سے واپس بھی چلے جا رہے ہیں اور ایسے ہم کہیں گے کہ بھائیہ زیادہ تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جتنی دیر کے لیے پہلے کارخانہ چلا رہے تھے ابھی بھی اتنی ہی دیر کے لیے چلائیں گے ہاں بس تیہ ہو گیا اور جتنی پیداوار پہلے کر رہے تھے اب بھی اتنی ہی پیداوار کریں گے لیکن اس عرصے میں جس میں ہم غلط فہمی کی دنیا میں رہ رہے تھے ہم نے زیادہ پروڈکشن کا فیصلہ کیا تھا اب اس زیادہ پروڈکشن کے لیے ہم نے کارخانہ زیادہ دیر کے لیے چلایا تھا ایسے میں ہمیں اور لوگوں کی ضرورت بھی پڑی ہوگی اور ہم نے زیادہ لوگوں کو کام پر رکھا ہوگا لیکن پھر ہمیں آہستہ آہستہ احساس ہوا ہوگا کہ ہم تو غلط فہمی کا شکار تھے اصل میں تو ہر ہی چیز مہنگی ہو گئی ہے اور ہمیں ریل ٹرمز میں تو کوئی منافع ہی نہیں ہو رہا اور پھر ہماری پیداواری صلاحیت یا پروڈکشن پھر سے پرانی سطح پر چلی جائے گی اب یہ تو ہوئی ہماری بات لیکن غلط فہمی کے بارے میں ایک صحیح بات یہ ہے یا ہم کہیں گے کہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت عام ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکانومی میں ہر ایک ہی انفرادی کاروبار اور شخص اس عارضی غلط فہمی کی وجہ سے قیمتوں کی سطح بڑھنے کے بعد اپنی پروڈکشن بڑھائے گا اور پھر کچھ وقت میں وہ واپس اپنی پرانی سطح پر آ جائے گا تو ہوگا یوں کہ اس طرح ساری ہی ایکانومی کی پیداوار قیمتوں کے بڑھنے کے بعد اوپر جائے گی لیکن عارضی طور پر کیونکہ ہر کوئی ہی چاہے گا کہ بڑھتی قیمتوں سے فائدہ اٹھائے ایسے مجموعی طور پر ایکانومی کا آؤٹپٹ اوپر چلا جائے گا لیکن جب آہستہ آہستہ سب کو حقیقت سمجھ میں آنے لگے گی وہ اپنے اپنے فطری یا نیچرل پیداوار کی طرف واپس جانے لگیں گے اور ایسے ایکانومی مجموعی طور پر اپنے فطری یا نیچرل پیداوار کی طرف آنے لگے گی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر اپنے فطری یا نیچرل پیداوار کی طرف واپس آ جائے گی اور ایسے ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگے گا کہ قلیل مدتی مجموعی رسد یا شورٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو اوپر کی طرف کیوں ڈھلان کرتا ہے یا اپورٹ سلوپنگ کیوں دکھتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم اس بارے میں دوسری منطق کی بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں دوسری منطق کی طرف